ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریلیٹی ٹی وی دوستو ہمارے اردگرد بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں جن کے مطالق عجیب قسم کی باتیں مشہور ہوتی ہیں خاص طور پر پرانی حویلیاں جہاں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہاں جنات اور اندیکھی مخلوقات رہتی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی ایسی ہی ایک پرسرار حویلی کے مطالق بتاؤں گا جس کے بارے میں کچھ بہت عجیب باتیں مشہور ہیں اس کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا پنجاب کے خوبصورت شہر چنیوٹ کی طرف ویسے تو چنیوٹ اپنے فرنیچر کے حوالے سے کافی مشہور ہے پاکستان بھر میں چنیوٹ میں تیار کیے جانے والا فرنیچر لوگ بہت شاک سے خریدتے ہیں لیکن چنیوٹ میں ایک اور ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کافی بات کی جاتی ہے یہ ایک حویلی ہے جس کا نام عمر حیات محل ہے لوگ اس خوبصورت حویلی کو کرسٹ اور پرسرار سمجھتے ہیں لیکن کیوں؟ دوستو یہ کہانی ایک سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہے شیخ عمر حیات چنیوٹ کے ایک انتہائی امیر بزنسمن تھے ان کو ایک لڑکی پسند تھی لیکن ان کی فیملی اس رشتے سے خوش نہیں تھی لیکن شیخ عمر حیات نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ شادی تو اسی لڑکی سے کریں گے اور پھر انہوں نے اپنی پسند سے شادی کر کے چنیوٹ شہر کو چھوڑ دیا اور کالکتہ چلے گئے شادی کرنے کے کئی سال بعد انہوں نے کالکتہ چھوڑ کر اپنے ابائی شہر چنیوٹ میں واپس آنے کا فیصلہ کر لیا ان کا ایک بیٹا بھی ہو چکا تھا جس کا نام گلزار تھا دوستو شیخ عمر حیات چنیوٹ میں اپنی فیملی کے لیے ایک بہت عالی شان حویلی تعمیر کروانا چاہتے تھے اور پھر 1930 میں انہوں نے چنیوٹ کے اندر ایک بہت خوبصورت حویلی تعمیر کروانا شروع کر دی اس حویلی کو بنانے کے لیے دور دور سے ماہر مزدوروں کو بلوایا گیا حویلی کی تعمیر میں انتہائی قیمتی لکڑی کا استعمال کیا گیا اس حویلی پر پانی کی طرح پیسہ بھایا گیا یہ حویلی چنیوٹ شہر کے ہر کونے سے نظر آتی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اس حویلی پر چار لاکھ روپے خرچ ہوئے جو کہ اس وقت کی بہت بڑی رقم تھی یہ ایک ایسی حویلی تھی جس کو دور دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے جیسے کسی بادشاہ نے اپنا محل تعمیر کروایا ہو شیخ عمر حیات نے اس عالی شان حویلی کا نام عمر حیات محل رکھ دیا اس کو گلزار منزل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا کیونکہ ان کے اکلوتے بیٹے کا نام گلزار تھا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا حویلی بننے کے کچھ دن بعد ہی شیخ عمر حیات کی پرسرار طریقے سے اچانک موت ہو گئی اور یہ اپنی اس خوبصورت حویلی میں زیادہ دن نہیں گزار سکے اس وقت تک ان کا بیٹا گلزار بڑا ہو چکا تھا اور ان کا بیٹا بھی کالکتہ میں بزنس کر رہا تھا اپنے والد کی اس اچانک موت پر گلزار نے واپس چنیوٹ آنے کا فیصلہ کر لیا کچھ ہی عرصے کے بعد شیخ عمر حیات کی بیوی یعنی گلزار کی والدہ نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں گی اتنے بڑے محل میں یہ اکیلی پڑ گئی تھی گلزار کی شادی کا بہت احتمام کیا گیا پورے چنیوٹ شہر میں ڈھول والوں کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ جو کوئی بھی اس ڈھول کی آواز سنے وہ گلزار کی شادی میں انوائٹڈ ہے شادی کے لیے عمر حیات محل کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جو ناقابل یقین تھا شادی کے اگلے دن ہی گلزار اپنے کمرے میں مرا ہوا ملا کہتے ہیں کہ کمرے کو گرم رکھنے کے لیے جو کوئلے کمرے میں موجود تھے ان کے دھویں سے اس کا دم گھٹ گیا لیکن اس کی نئی نویلی دلہن بچ گئی بہت ہی جلد گلزار کی والدہ یعنی شیخ عمر حیات کی بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی اس پوری فیملی کی اسی ہوایلی کے اندر اچانک موت نے لوگوں کو حیران کر دیا تھا اور بس پھر لوگوں نے عمر حیات محل کو منحوس اور کرس سمجھنا شروع کر دیا دوستو اس کے بعد ان کے رشتہ داروں نے اس ہوایلی کو سنبھال لیا لیکن ان لوگوں کے مطابق یہ ہوایلی ہانٹڈ تھی اور یہاں سے ان کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا اور کسی کی آوازیں آتی تھی تب ہی اس ہوایلی کو ایک لمبے عرصے کے لیے خالی چھوڑ دیا گیا اور لوگوں کو اس آلی شان ہوایلی سے خوف آنے لگا نائنٹی نائنٹی میں اس سنسان ہوایلی کو حکومت نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور اس ہوایلی کو رپیئر کروایا گیا اس ہوایلی کو ایک یادگار کے طور پر بنا دیا گیا اور اس کے اندر ایک لائبریری بھی بنا دی گئی آج عمر حیات محل نہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ ان عجیب باتوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے جو اس کے مطالق پھیل چکی ہیں کچھ لوگ آج بھی اس کو کرس سمجھتے ہیں یہ ہوایلی پابلک کے لیے کھلی ہوئی ہے اور آپ بھی عمر حیات محل کو چنیوڑ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے علاقے میں بھی کوئی ایسی جگہ مشہور ہے تو آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر کے وہاں مجھے اپنی کہانیاں بھیج سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا ایسی ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالیٹی ٹی وی کو سبسرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل پر آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو مل چاہے کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ